موسیقی سنبول تاکیر خان بن چکی ہیں ارچنا خاتم کا ٹارگٹ اس بارے میں ہم آپ کو اپنی بیٹی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور جیسی ارچنا نے یہ بات کہی تھی اس کے کچھ دیر بعد ہی ہمیں لائف فیڈ میں سنبول اور ارچنا کے بیچ میں ایک چھوڑی سی فائڈ بھی دکھائی دیتی ہے جس میں میں ساف ساف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ارچنا گاؤتم سنبول تاکیر خان سے جل رہی ہیں جی ارچنا گاؤتم کو جلن ہو رہی ہے سنبول تاکیر خان سے تو کیا یہ پورا وقت کیا چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل ارچنا گاؤتم کچن ایریا میں آتی ہیں کیونکہ وہ کھانا کھانے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہیں تب ہی یہاں پر وہ دیکھتی ہیں کہ سنبول تاکیر خان ان کے سلوٹے کا یوز کر کے بادام کا دودھ نکال رہی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ارچنا گاؤتم کہتی ہیں کہ تم لوگ ایسے بادام کا دودھ کیوں نکال رہے ہو بادام کھاؤ اوپاسے دودھ پیلو بن گیا بادام کا دودھ پہلے تو ارچنا کے اس بات کو سنبول اگنور کر دیتی ہیں لیکن جب وہ لگا تھا اس بات کو دو سے تین بار بولتی ہیں تب سنبول کی بھی سہنشکتی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ارچنا کو کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ چاول کھالو پانی پیلو نمک ڈال لو موں میں اور مرچی ڈال کے بس بیٹ جاؤ آپ کا بھی چاول بن گیا آپ نے بھی چاول کھالیا اس بات کو سن کر ارچنا کا موں پوری طریقے سے بند ہو جاتا ہے اور وہ یہ ساف ساف کہتے کہ ہمارے پاس تو بادام کھانے تک کو نہیں ہے اور یہ بھائی صاحب دیکھو بادام کا دودھ پی رہے ہیں ارچنا کی ان صرف باتوں سے ساف ساف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سنبول سے کتنا زیادہ جیلس ہو رہی ہیں ارچنا گوتم کا شکار بن چکی ہے تاریر بن چکی ہے سنبول تو اکیر خان اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح بھی گواز 16 کے ہر اپ ڈیٹ سے جڑے ہیں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ بلیکن دبانا بھولیں تو ہمارے ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ سے چھوٹیں